مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا جی دونوں جگہ پر پاکستان میں بھی اور باہر بھی بہت فرق ہے وہاں پر سنجید کی زیادہ ہے ریسرچ زیادہ ہے محنت اور جستجو زیادہ ہے یہاں پر کھیل تماشا زیادہ ہے اور اب تو ایک آپ سیاست کی طرف پہ جانا چاہتے ہیں بہت سی تبدیلیوں کی ضرورت ہے اس کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہے اس کو ریسرچ کے حوالے سے آگے بڑھانا ہے پھر اس میں اسادسہ کی ذمہ داریاں اور طالبلموں کی ذمہ داریوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے جستجو کی کمی ہے ہماری ہم محنت کی کمی ہے ہم انٹرپنیوریل نہیں ہیں ہم آؤٹ آف باکس نہیں جاتے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی تنوہ کی اور بہت سی کریٹیوٹی کی ضرورت ہے دینی تعلیمات اور یہ خواہش کے ہر شخص کو عزت اور وقار سے زندہ رہنے کا حق ملنا چاہیے کوئی بھی کام آوارڈ یا ریوارڈ کے لیے نہیں ہوتا یہ صرف خدا کی رضا کے لیے ہوتا ہے نہیں میں ایسا نہیں سوچتا صرف اللہ کی رضا کا حصول پیش نظر ہے جی استاد نے پہلے دن جب کلم ہاتھ میں تھمایا اور تختی دی تو اسی دن سے لکھنے کا شوق ہے محبت، اخوت، رضاکاریت، خدمت جی اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کوئی بھی کام جب تک کہ ریاست پرائیوٹ سیکٹر اور سیول سوسائیٹی نہیں ملیں گے ترقی نہیں ہوگی ہر محلہ خوبصورت ہے زندگی خدا کا تحفہ ہے جی اچھے گانے تھوڑے سے اداس ہوں جی نور جہان کا وہ مشہور گانہ جو فیض منت فیض نے لکھا تھا کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا یہی کام ہے انہی کو دھوہرائیں گے خدمت اور اخوت کا پرچار ہر گسم کا کھانا کھا سکتے ہیں لیکن مرگ پلاؤ جی مجھے نظر آئی ہے ایک واضح تبدیلی ہے اچھے ریسٹورانٹس میں ایک تبدیلی ہے ٹھیک ہے مختلف ان کی ریگولیشنز ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پارٹنرشپ بنانی چاہیے لوگوں کے ساتھ مواقعات خدمت میں عظمت ہے ہیومیلیٹی انکساری بہت سے زیادے ہیں سکول کی ہیں گلی کوچوں کی ہیں وہ مجھے ٹاٹ کا سکول ہی نہیں بھولتا جہاں پر میں پہلے دن پڑھنے کے لیے گیا تھا وہ ٹوٹا ہوا فرش تھا اور ٹوٹے ہوئے درو دیوار تھے جی یہ خوبصورت سوال ہے لیکن میں جانا چاہوں گا مدینہ کی گلیوں میں چوتہ سو برس پہلے بدر کے میدان میں اور ہجرت کے وقت خطبہ حج الودا میں سننا چاہوں گا ہر وہ شخص جو منکسر ہو اور جو خدمت کرنا چاہے اور جو دیانتار ہو اور جو امین ہو پاکستان میں گلگت بلتستان ہے اور ملک سے باہر یورپ میں اور امریکہ میں کئی بڑی خونسورت جگہیں کوئی بھی ڈوور جو ہے وہ بلیور ہوئے بغیر ڈوور نہیں بنتا دونوں چیزیں چاہیں بلڈنگ پارٹنرشپس اللائنسز اور گھروں تک بھی یہ پیغام جانا چاہیے اور ماں کو بچوں کو سب کو اس میں انوالف کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت اہم معاملہ یہ پنجاب فوڈ آتھارٹی کے تعاون سے ہم سرپلس فوڈ اکٹھا کریں گے میریج ہال سے ہوتل سے ریسٹورانٹ سے اور اس کو پھر پیزرو کریں گے پھر اس کو حفظان سیت کے اصولوں کے مطابق آپ کی نگرانی میں اس ادارے کی نگرانی میں ہم ان لوگوں کے گھروں تک پہنچائیں گے جہاں پر بیوائیں ہیں یتیم ہیں معذور ہیں یعنی وہ گھر سے باہر نکل کے کھانا نہیں کھا سکتے تو یہ ایک تصور ہے انشاءاللہ بہت جل ہم اس کے اوپر کام کریں گے جی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے مختلف مافیاز ہیں جو ملاوٹ کرتے ہیں آپ کو ان کا خلاف جہاد اپنا جاری رکھنا چاہیے کیونکہ صحت مند قوم جو ہے جسمانی طور پر وہی ایک صحت مند دماغ اور ایک جیسے کہتے ہیں انٹیلیکچولی اور منٹلی اور ایموشنلی سٹیبل سوسائٹی تب ہی بنے گی جب ہماری صحت اچھی ہوگی میں ابھی بھی آپ کا حصہ ہوں کیونکہ جو بھی اچھا کام کرتا ہے ہم سب کو اس کا حصہ دار ہونا چاہیے جی ڈی جی صاحب آپ بہادر آدمی ہیں آپ اسی لیڈرشپ کو آگے بڑھائیں اور اپنے تمام سٹاف کو بھی لیڈرز بنائیں اپنے جیسا بنائیں سارے ساتھ سارے ساتھ موسیقی